سندھہ ویچ کی چینل میں آپ کا سواگت ہے اگر آپ کو ہماری ریسپی اچھی لگے تو لائک کریے چینل کو سسکرائب کریے بے لائکر کو دبانا بلکل مت بھولیے تاکہ ہمارے بیڈیو کے آنے والی نوٹیفیکیسن آپ کو سمیہ پر مل سکے آج ہم سابودانے کے بڑے کی ریسپی آپ کے ساتھ سیئر کرنے جا رہے ہیں جس کو بنانا بہت ہی آسان ہے اور وہ کھانے میں بہت ہی ٹیسٹی لگتی ہے یہ آلو چارو بالگر کے چھیل لیا ہے سابودانے کو دس مینر تک پانی میں بھی گو کر رکھا تھا اس کے بعد چھان کر کے اور ڈھک کر کے رکھ دیا دو گھنٹے کے لیے یہ کالا نمک اور تھوڑی سی مرچی کڑھا ہی رکھ دی ہے اور گیس کو ہون کریں گے تیج فلیپ پہ اور تیل کو گرم ہو رہا ہے جب تک ایک باور لیں گے اور اس میں اپنی یہ ساماگری مکس کریں گے یہ آلو انہیں چار پانچ او بال لیے ہیں او بال کر کے چھیل لیا ہے اس کو ہاتھ سے میس کریں گے اچھے سے اس طریقے سے یہ آلو ہماری میس ہو گئے ہیں اب اس میں ہم سابودانا ملائیں گے سابودانا کو دس مینر پہلے اس کو کھلانا پڑتا ہے یہ پھولنے کے بعد ایسے دبنے لگتے ہیں ہاتھ سے آپ پکڑ کر ایسے دیکھیں گے تو بلکل ایسے دبنے لگتے ہیں یہ دیکھیں اب ہم اسے براؤر سے مکس کریں گے ہاتھ سے مکس کریں گے تاکہ اس میں بلکل گھٹنیا نہ رہے جائیں دونوں اچھے سے آلو اور اپنے سابودانا مکس ہو جائے یہاں اپنے مرچی ایڈ کریں گے اس میں دو مرچی کاٹی ہے اگر آپ براؤر میں مرچی نہیں کھاتی ہیں تو مت ایڈ کریں کوئی ضرورت نہیں ہے ایسے بھی اچھے لگتے ہیں کھانے میں بہت ہی ٹیسٹی لگتے ہیں بہت اچھے بنتے ہیں یہ سابودانا کے بڑے یہ اپنے کالا نمک لیا ہے نمک لیا ہے اپنے نمک لیا ہے ایسے براؤر سے ملا لیجی اس طرح سے اس طرح کا ہو رہا ہے فیلا فیلا ہو رہا ہے کھلا کھلا سا تو اس میں تھوڑا سا پانی ایڈ کر دیجئے تاکہ اچھے سے یہ چپک جائے یہ بلکل تھوڑا سا پانی ایڈ کریں گے اور اگر نہیں ہے گیلا آلو آپ کا ہے تو پھر مت ایڈ کریں پانی اس میں اچھے سے مکس ہو گیا ہے یہ دیکھیں اس طرح کا ہونا چاہیے یہ تاکہ ہمارے بڑے اچھے سے بنیں ایسے یہ ہم تھوڑے سے اس کی لوئی کٹیں گے یہ پیڑے کیا کریں آپ بڑی چھوٹے اپنے حساب سے کر سکتے ہیں ایسے اس طرح کی چاہے تو آپ تیل لگا لیں ہاتھ میں یا پانی لگا سکتے ہیں میں تو کچھ ہی نہیں لگا ہی ہوں یہ دیکھیں یہ ہمارے بڑے بن کر کے تیار ہو گئے چار پانچ بنا کر کے ہم نے رکھ لیا ہے اب دیکھتے ہیں تیل گرم ہوا ہے ایک چھوٹا سا ٹکڑا ڈالیں گے یہ دیکھتے ہیں تیل گرم ہو گیا ہے اب گیس کو ہم لو فلیم میں کر دیں گے لو فلیم میں کر دیا ہے اب ہم اس میں اپنے یہ بڑے ڈالیں گے دیکھتے کر کے ڈالیں گے اور اسے لو فلیم میں ہی پکائیں گے اور اسے لو فلیم میں ہی پکائیں گے گیس کو تیج نہیں کریں گے اس طریقے سے ہم پلٹ لیں گے اس کو ایک ایک کر کے سب کو یہ دیکھتے ہیں اور اس کو لو فلیم میں ہی پکائیں گے تیج نہیں کریں گے آج کو بلکل یہ دیکھیں یہ پکڑ تیار ہو گئے ہیں یہ پھول گئے ہیں اور اس کو ایسے کنارے میں ایک دم کر کے نکالیں گے تاکہ اس کا تیل پورا نتھل جائے یہ دیکھیں ایسے سوکے سکے نکلیں گے یہ پھول گئے ہیں یہ ہمارے بڑے بان کر کے تیار ہو گئے ہیں جو بچے تھے ہم نے اس کو اور کڑاں میں ڈال دیا ہے دیکھیں 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 موسیقی